سیاسی ایکٹیوٹیز ہیں وہ خاصی گرم ہیں اور پولیٹیکل انگیجمنٹ بہت زیادہ ہے لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ سب سے پہلے تو الیکشنز کا عمل جب پورا ہوا تو اس کے بعد اوٹھ ٹیکنگ تھی اور قومی اسمبلی کے عراقین نوٹفیکیشن کے بعد اوٹھ کا انتظار کر رہے تھے تاریخ کے اعتبار سے لیکن چونکہ جو صدر پاکستان کی کرسی پر براجمان ہیں انہوں نے پاکستان کی آئین کو اس طرح کی اہمیت نہیں دی جس کے اندر ان کی ذمہ داریاں درج ہیں اور اخلاقی طور پر آئینی طور پر یہ بہتر ہوتا کہ اگر وہ جو وقت درکار ہے اوٹھ لینے کا اس کے متعلق اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے بہرحال آئین میں کافی ایسی پروویجنز ہیں جو نیشنل اسیمبلی کو ہوسٹیج ہونے سے روکتی ہیں اور یہ نائنٹین سیونٹی تھری کے آئین میں شہید زلفکار علی بھٹو نے ہی لکھی تھی کہ الیکشن ہونے کے تیسویں روز اوٹھ لیا جائے گا ایک ڈکٹیٹر زیا نے نائنٹین ایٹی فائیو میں وہ شکھ اڑا دی اور پھر جب اٹھارویں ترمیم ہوئی تو ایک بار پھر جمہوری پسند جمہوریت میں یقین رکھنے والے جو ڈیموکرائٹس تھے انہوں نے مل کر وہ شکھ دوبارہ آئین میں ڈال دی اور فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت تیسویں روز تھا اب اکیسویں روز ہیں لیکن صرف آپ کو سمجھانے کی بات یہ ہے کہ جب جب ڈکٹیٹرز یا آمیرانہ سوچ کو موقع ملا انہوں نے اس آئین سے وہ شکے نکالی ہیں جس سے کہ اس ملک کے جمہوری ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو الحمدللہ بے شک آج جو صدر ہیں انہوں نے اپنی ایک اسی آمیرانہ سوچ کے تسلسل کو سوچا کہ میں ایکسسائز کروں لیکن وہ بھول گئے کہ اس آئین میں جو پرویشن اب موجود ہے وہ اسیمبلی کو ہوسٹیج ہونے نہیں دے گا یا رغمال بننے نہیں دے گا لہٰذا آپ نے دیکھا کہ اوتھ پھر اکیسویں روز کے بعد آئین میں یہ ہے کہ اگر وہ نہ بلائیں اسیمبلی صدر صاحب تو آپ نے اوتھ تو لینا ہے تو شکر خدا کا کہ یہ شورٹی ہمارے پاس تھی اور ہمارا اوتھ بھی ہوا اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جی پرائیم منسٹر صاحب کا الیکشن ہوا پیپلز پارٹی نے دے سے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے عددی اعتبار سے آپ کے سامنے یہی بات ہوئی تھی کہ جو عددی اعتبار ہے اس حساب سے ہم کام کریں گے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو جماعتیں ہیں جن کے پاس زیادہ نمبرز ہیں وہ اس عودے پر بیٹھ سکتی ہیں ہم سے جو بات کرے گا ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں اس ملک کو استحقام کی ضرورت ہے معاشی استحقام کی سیاسی استحقام کی ہمارا کل بھی یہ کہنا تھا آج بھی یہ کہنا ہے on the floor of the house بھی ہم نے یہی بات کی ہے اور کل آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اپنا پہلا خطاب کیا ہے اس سولوی قومی اسیمبلی میں تو اس میں انہوں نے بڑی اہم باتیں کی ہیں سب سے پہلے تو آپ تمام ساتھی اس بات کے گواہ ہے کہ بلاول صاحب نے جو کل تقریر کی ہے وہ بہت ہی میں سمجھتی ہوں سلجی ہوئی تقریر تھی بہت اس میں وزڈم تھا اس میں بہت جو ایک ویجنری آپ کہہ سکتے ہیں کہ باتیں تھی ان کی ویجن تھا پہلے بھی تقریر ہم پہلے بھی سن رہے تھے اسی فلور پہ باوجود اس کے کہ جس دن الیکشن تھا سپیکر صاحب کا اور ڈیپیٹی سپیکر صاحب کا اس دن تقریر جو تھیں وہ الیکشن پروسس کے بیچ میں نہیں ہونی تھی لیکن آیا صادق صاحب نے سپیکر کی کرسی سمالتے ہی فلور دے دیا جبکہ اس رولز کی کتاب میں لکھا ہے کہ ٹین ون نائن جو رول ہے وہ سپیکر کے الیکشن کا ہے اور ٹین ون میں لکھا ہے امیڈیٹلی آفٹر دی الیکشن آف دی سپیکر دی الیکشن فور ڈیپیٹی سپیکر ویل بی ہیلڈ تو بیچ میں تقریر کا مرحلہ نہیں تھا لیکن اس میں بھی تقریریں آئیں بہرحال بلاول صاحب کی تقریر سے میں سمجھتی ہوں بشمول میرے تمام لوگوں نے اس بات کو فیل کیا کہ اس میں پرائیورٹیز تھیں بلاول صاحب نے جو بھی باتیں کی اس میں جو بنیاد تھی یا جو اپی سینٹر تھا ان کی تقریر کا وہ عوام کے مسائل تھے وہ عوام کی اس وقت کی جتنی تکالیف ہیں ان کا ذکر تھا اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے وہ بلاول صاحب نے بہت کلیرلی بتایا انہوں نے باتوں کو جو ہے وہ ہیرہ پھیری نہیں کی اللفاظی کی ہیرہ پھیری نہیں کی بڑی کلیرٹی سے بات کی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے پچھلی جو اسیمبلی ہے اس میں جو اپنی تقریر کی تھی جس میں میں نے سینئر آرکین کے حوالے سے یہ کہا تھا کہ جو پرانی سیاست یا پرانی روایات ہیں ان کو ختم کر کے مضبط سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں ایسی فضا قائم کریں کہ ہم ایک دوسرے کا اعترام کر سکیں اور اتنا ہم میں اتنی ایک انڈیسٹیننگ ہو کہ ہم عوام کے مسائل کے لیے بیٹھ کر ان کا حل نکال سکیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن نے کل ایک بار پھر ان باتوں کو دھورایا ہے جو انہوں نے پچھلی اسیمبلی کے اجلاسوں میں کہی ہے اور اس نئی اسیمبلی کے فورم پر پہلی تقریر کرتے ہوئے بلاول صاحب نے افسوس کا بھی شدید افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ جس وقت پہلے تقریر ہوئی ہیں ان سے قبل جو کہ پرائم منسٹر کی تقریر تھی ان کے الیکشن کے بعد اور پھر قائد حضب اقتلاف کی تقریر تھی ان دونوں تقریر کو ہم سن نہیں پائے کیونکہ قومی اسیمبلی کے فلور پر بہت شور و غل تھا بہت ڈسٹربنس تھی اور دونوں جانب سے ہونے والی باتیں جب عوام نے نہ سنی ہو تو عوام کو بھی تشویش ہوتی ہے کہ یہ کس وجہ سے قومی اسیمبلی میں بیٹھے ہیں اتنی بڑی ایکسسائز الیکشن کی ہوتی ہے قطع نظر اس میں ہماری کیا ریزرویشنز ہے یا ان کی کیا ریزرویشنز ہے یا جو بھی لیکن ایک ایکسسائز الیکشن کی ہوتی ہے اس ایکسسائز کے بعد ہم اوتھ لینے کے لیے منتظر ہوتے ہیں آئین کے مطابق ہم انتظار ہی کرتے رہے کہ صدر صاحب ڈیٹ کو اناؤنس کرے لیکن بالاخر ڈیٹ جب اناؤنس ہوتی ہے آٹومیٹکلی آئین میں جو درج ہے ہم اوتھ لیتے ہیں پھر وہاں پر بھی ہم شور و غل دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اتجاج آپ کا حق ہے کسی نے کسی کو اتجاج سے نہ روکا ہے نہ روکنا چاہیے پیپلز پارٹی تو اتجاج پر یقین رکھتی ہے آئینی اور قانونی دائروں میں رہ کر ہم اپنا اتجاج کر سکتے ہیں اور اس کا ہمیں حق ہے لیکن اسیملی کے فلور کو جس طریقے سے اس کی توہین کی جا رہی ہے وہ قابل افسوس ہے کل بلاول صاحب کی بات میں بہت زیادہ جو اہمیت آپ نے دیکھی ہوگی کہ انہوں نے دونوں تقریر کو وزن دیا انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو پرائیم منسٹر کی تقریر بھی سننی تھی ہمیں قائد عزب اقتلاف کی تقریر بھی سننی تھی لیکن جو عراقین تھے دونوں جانب سے انہوں نے اتنا محول جو ہے وہ اپنے نعروں سے اور شور اغل سے خراب کر دیا کہ ہم کچھ نہ سن پائیں تو یہ محول جو ہے یہ ہمیں ایسے عوامی فورمز پر ڈسکارج کرنے کی ضرورت ہے ایک نوجوان لیڈر نے بڑی کلیرٹی کے ساتھ اس محول کو ریجیکٹ کیا اور آنے والی جتنی بھی نسلیں ہیں جو قومی اسیمبلی میں بھی آئیں گی ان کے لیے بھی ان کا یہ میسج تھا کہ ہمیں اس فورم کو عوام کے مسئلوں کے لیے یوز کرنا چاہیے عوام کے مسئلوں کے حل کے لیے استعمال کرنا چاہیے اس وقت عوام کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی مسئلہ ہے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو معاشی عوامی معاشی معاہدہ ہے اس کے نقاط آپ کے ساتھ شیئر کیے فلور آف دا ہاؤس انہوں نے بتایا کہ کچھ سال پہلے تک جو قیمتیں کھانے پینے کی اشیاء تھی اس کی قیمتوں میں کتنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے آج لوگوں کو جو خاص طور پر ایک ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہلے ہی ان کے لیے مہنگائی بہت عذاب ہے اس طبقے میں ایک تشویش ہے بلکہ متوسط طبقے میں بھی اب ایک تشویش ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنا گزر بسر کریں گے ہم کیسے اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کریں گے ہمیں کھانا بھی کھانا ہے ہمیں بچوں کو سکول بھیجنا ہے ہمیں بجلی کے بل دینے ہمیں گیس کے بل دینے ہمیں آفس جانا ہے سکول جانا ہے ہماری ضروریات کیسے پوری ہوں گی اور یہی وجہ ہے کہ قومی اسیمبلی کے فلور پر عوام نے ووٹ دے کر منتقب کر کے ہمیں بھیجا ہے وہاں پر یہ بحث بھی ہونی چاہیے کہ الیکشن میں کیا ہوا لیکن صرف یہی بحث نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے ہم نے تو دوہزار اٹھارہ میں بھی اس بحث میں علجنا مناسب نہیں سمجھا ہم نے تو دوہزار تیرہ میں بھی اس بحث میں ملک کے کاروبار کو روکنا مناسب نہیں سمجھا لیکن اپنا اتجاج کیا ہم آج بھی اپنا اتجاج کر رہے ہیں ہم آج بھی کہہ رہے ہیں جو بلاول بٹو زرداری صاحب نے آن دو فلور آف دے نیشنل اسیمبلی کہا کہ آئیے مل کر الیکشن ری فارمز پہ کام کریں جوڈیشل ری فارمز پہ کام کریں لیکن صرف حکومت نہ کریں تمام لوگ کریں اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر کریں جو لوگ اس وقت موجودہ وزیراعظم کے حق میں نہیں ہیں وہ بھی اسیمبلی کا حصہ ہیں اور وہ بھی بیٹھ کر کام کریں مل کر یہ بات انہوں نے ایک ایسے موقع پر کی ہے جب پاکستان میں اور پاکستان کے لوگوں کو سنگین مسائل درپیش ہیں یہ بات بھی درست ہے کہ بلاول بھٹو صاحب نے جس وقت اپنا منشور اور خاص طور پر عوامی معاشی معاہدہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کئی ماہ پہلے وہ یہ باتیں کرتے نظر آئے تو اس وقت کوئی اور جماعت یہ بات نہیں کر رہی تھی یہ خوشی کی بات ہے کہ ان کے اس معاشی معاہدے سے اسی فیصد چیزیں آج دیگر جماعتیں دور آ رہی ہیں اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ پرائیورٹیز عوام کی ہیں بلاول صاحب نے یہ تمام پرائیورٹیز عوام کی تکلیف ان کے مسائل کو دیکھ کر اپنے اس معاشی پروگرام کا حصہ بنائے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو آج حکومت بنا رہے ہیں وفاق میں وہ ان مسائل کو دیکھیں اور ان کو حل کریں انہوں نے اپنے منشور اور اپنے اس معاشی معاہدے کی کے اندر سے ہی جو تجاویز ہیں وہ شیئر کی انہوں نے ایک اہم تجویز کا ذکر کیا جو وفاقی وزارتیں ہیں سترہ کے قریب ایسی وزارتیں ہیں جن کی ڈیوپلیکیشن سوبوں میں ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد اور یہ ذہن ماننے کو تیار نہیں کہ جب یہ وزارتیں سوبوں میں ہیں تو ان کا وفاق میں کیا کام اٹھارویں ترمیم کے بعد کئی ایسی وزارتیں ڈبل کام کر رہی ہیں کوڈنیشن بھی نہیں نظر آتی آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر ایک فگر ہوتا ہے اسلام آباد میں دوسرا فگر ہوتا ہے آپ کوڈنیشن بھی نہیں کر پارے پروپلی آپ ہم آہنگی بھی نہیں ڈیویلپ کر پارے ہیں ایک کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نورت کی طرف ہے دوسرے کی ساؤت کی طرف ہے تو یہ بہتر ہے کہ آپ اس کھیچا تانی کو روکیں بیجا اخراجات کو کم کریں ان سترہ وزارتوں کو ختم کر کے صرف ایک آئی پی سی جو انٹر پروینشل کوڈنیشن کی اسلامباد میں وزارت ہے اس کے ذریعے کوڈنیشن بہتر کریں اور اس ڈبلکیشن کو ختم کریں کیونکہ اس ڈبلکیشن کے اندر تین سو اٹھائیس ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں تین سو اٹھائیس ارب روپے وہ ہیں جو عوام کے خزانے سے جاتے ہیں جو ٹیکسز جمع کر کے ہم ڈیویزبل پول میں بھیجتے ہیں وہیں سے پھر یہ اخراجات آتے ہیں لہٰذا تین سو اٹھائیس ارب روپے کی رقم جو ہے وہ ہم عوام کی مسائل کو حل کرنے کی طرف خرچ کر سکتے ہیں دوسری انہوں نے اہم بات یہ کی کہ جو امیروں کو ایلیٹ کو سبسیڈی دیتے ہیں غریب کو نہیں امیر کو جو سبسیڈی دیتے ہیں مطلب کارخانوں کو دیتے ہیں ان کی جو فگر ہے پندرہ سو ارب روپے اب یہ پندرہ سو ارب روپے بھی اگر آپ ڈائیورٹ کر دیں کسان کو کسان بھی خوشحال اس کی کاشت بھی خوشحال اس کی کانٹروبیوشن بھی پاکستان کی اکانومی کو بہتر مل سکتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ پیسہ آپ کے سسٹم میں نہیں ہے بلاول صاحب نے بتایا پیسہ آپ کے پاس ہے اس کو صرف ری ڈیریکٹ کرنا ہے آپ نے اس کی صرف سمت درست کرنی ہے اور کل بلاول بھٹو صاحب نے یہ بات نیشنل اسیملی کے فلور پر ہمارے جو نئے پرائم منسٹر ہیں جناب شہباز شریف صاحب ان کی موجودگی میں کہی ہے ان کو پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ تجاویز دی ہیں انہوں نے اور ایک اور انہیں بڑی اہم بات کی جو تھی ٹیکس کلیکشن کے اعتبار سے بلاول صاحب نے کہا کہ جو جی ایس ٹی ان سروسز ہے جو صوبے کلیکٹ کرتے ہیں وہ کلیکشن ایف بی آر سے کہیں بہتر ہے کیونکہ وہ اپنا ٹارگٹ میٹ بھی کرتے ہیں اور ٹارگٹ سے آگے بھی کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ آؤٹ پرفارم کرتے ہیں ٹیکس کلیکشن کے اعتبار سے اور اگر آپ ایف بی آر کی پرفارمنس دیکھیں تو وہ خاصی خستہ پرفارمنس ہے بری پرفارمنس ہے ہر حکومت یہ ضرور کہہ دیتی ہے کہ ایف بی آر کو بہتر کریں اسے ری فارم کریں لیکن صحیح معنوں میں ہوتا نہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ ایف بی آر کو بہتر کیا جائیں اس کی کلیکشن پہ وہ غور کریں اپنی پرفارمنس پہ غور کریں جب صوبے اچھا پرفارم کر سکتے ہیں تو یہ ایف بی آر کیوں نہیں اچھا پرفارم کر سکتا اور اس پر بھی بلاول صاحب نے ایک بڑی اہم تجویز دی ہے گو کے پاکستان کے آئین میں جو جی ایسی آن گودز ہے وہ وفاق کلیکٹ کرتی ہے لیکن چونکہ صوبوں کی پرفارمنس ٹیکس کلیکشن میں بہت اچھی ہے تو بلاول صاحب نے یہ تجویز دی ہے کہ آپ اس ٹیکس کو بھی صوبوں کے حوالے کریں کہ وہ آپ کو کلیکٹ کر کے دے اگر وہ اپنا ٹارگٹ میٹ نہیں کرتے تو آپ ان پر فائن لگائیں پینلٹی لگائیں آپ انہیں کہیں وہ آپ کو اپنے بجٹ سے دے سندھی میں ہم کہتے ہیں ڈنڈ وہ پینلٹی لگا لے اور اگر وہ کلیکشن سے زیادہ ٹارگٹ سے زیادہ کلیکٹ کر کے دیتے ہیں تو جو رقم صوبہ آپ کو زیادہ دیتا ہے وہ آپ صوبے کو از ای ریوارڈ واپس کریں تو اگر یہ تجویز بلاول صاحب ایک نوجوان قائد دے رہے ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی سوچ آگے کے لیے کتنی مضبط ہے وہ ایک ویجنری لیڈر ہے وہ یہاں اس چکر میں یا اس جھگڑے میں نہیں پڑھا کہ اس کی جماعت سے کتنی سیٹیں لے لی گئیں ان کے کتنے کارکنان شہید کیے گئے اس کا تذکرہ کیا انہوں نے مگر انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ عوام اور ملک کے حق میں بھی بات کی لمبی فیرس پڑھ کے سنائیں انہوں نے ان شہدہ کی جو اس دوہزار چوبیس کے الیکشن میں پاکسان پیپلز پارٹی کے کارکنان شہید ہوئے زخمی ہوئے انہوں نے مارے کھائی اور بھی جماعتوں کے اس طرح کی شکایات آئی ہیں اور ہر سیاسی کارکن سے ہمیں ہمدردی ہے بلاول صاحب نے یہ برملہ کہا کہ کوئی بھی سیاسی کارکن زخمی نہ ہو مار نہ کھائے شہید نہ ہو اس ملک میں ایسا الیکشن ہونا چاہیے اور ایسا الیکشن کرانے کے لیے ہمیں مل بیٹھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم یہ انشور کر دیں گے کہ اس ملک کا الیکشن بہترین ہو اس ملک کی جمہوریت مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کی جمہوریت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی یہ کہا ہے بلاول صاحب نے تو میں سمجھتی ہوں یہ ہمارا ماننا ہے کہ کل کی تقریر صرف ایک تقریر نہیں تھی ایک روڈ میپ تھا کل پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن جناب بلاول بھٹو صاحب نے پاکستان کے لیے ایک روڈ میپ بتایا ہے اور اب وزیر آزم شہباز شریف صاحب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہماری مصبت تجاویز پر عمل کرتے ہیں یا پھر وہ پہلے کی کچھ روایات ہیں وہ قائم رکھتے ہیں کیونکہ یہ تجاویز پیپلز پارٹی نے اپنے فیور کے لیے نہیں دیئے ہیں اس ملک میں جو معاشی بہران ہیں اس سے نبٹنے کے لیے دیئے ہیں آپ نے دیکھا کہ وزیر آزم صاحب نے اپنی تقریر میں پی آئی اے کا ذکر کیا اور بلاول صاحب نے اپنی تقریر میں یہ بتا دیا کہ اگر آپ ہمارے دیوی تجاویز پر چلتے تو آج پی آئی اے کا خسارہ بھی شاید نہ ہوتا کیونکہ پیسہ سسٹم میں ہو کر بھی ہمارے کام نہیں آتا ہمارے لوگوں پہ نہیں لگ رہا ہمارے غریب ہاری مزدور کسان پہ نہیں لگ رہا یہ تمام تر پیسہ ری ڈیریکٹ ہو کر ہماری جو موسٹ ونربل پاپیلیشن ہے اس پر لگنا چاہیے ہمارے کسان کو مضبوط کرنا چاہیے پاکستان ایک ذرائی ملک ہے ذرات ایک زمانے میں ہمارا سب سے بڑا سیکٹر ہوا کرتا تھا لیکن اپنی اس آپسی تناؤ اس کی نہ ماننا اس کی نہ ماننا اس جھگڑے میں مضبط جو ڈیریکشن تھا جو سوچ تھی وہ ختم ہوتی گئی اور شرنک ہوتا گیا ہمارا ذرات کا طبقہ آپ کو یاد ہے کہ جب صدر آصف علی زرداری صاحب پچھلی مرتبہ صدر تھے تو انہوں نے پرائیورٹی سیٹ کی زرداری صاحب نے ایگریکلچر کو پرائیورٹی رکھا اور انشاءاللہ تعالی وہ ایک بار پھر صدر کا منصب سنبھالنے کے بعد انہی پرائیورٹی پر کام کریں گے پاکستان کے ٹریڈ پر جو انہوں نے گراؤنڈ تیار کیا وہ اپنی ایک خود مثال ہے جس طریقے سے وہ چائنہ گئے ذرداری صاحب کے چائنہ جانے پر بھی تکلیف ہوا کرتی تھی لیکن ان کے چائنہ جانے کی ہی وجہ سے سی پیک ممکن ہو سکا ان کے چائنہ جانے کی ہی وجہ سے کئی پروجیکٹس ہمارے چائنہ کے ساتھ شروع ہوئے تو آج بھی ذرداری صاحب کا الیکشن جو نو تاریخ کو ہے اور جو نمبرز ہمارے پاس ہیں اس سے ہمیں پورا یقین ہے کہ ذرداری صاحب الیکشن بھی جیتیں گے اس منصب پر فائز ہوں گے اور ایک بار پھر پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے پاکستان میں خوشحالی پاکستان کے کسان مزدور غریب کی خوشحالی کے لیے جیسے ذرداری صاحب پہلے کوشہ تھے وہ پھر کوشہ ہوں گے وہ پھر اسی سوچ سے کام کریں گے پارلیمنٹ کو ذرداری صاحب نے پہلے بھی مضبوط کیا ہے اب بھی وہ پارلیمنٹ کے لیے ایک ڈھال بن کر میں سمجھتی ہو کہ اپنا رول ادا کریں گے آپ ساتھیوں کے سوالات کی طرف جاتے ہیں پہلے ایک بیک بینچر سے لے لیں ایک بیک بینچر سے دیکھیں سب سے پہلے تو پیپلز پارٹی حکومت کا حصہ نہیں ہے ہم جو آئینی عوضہ ہے صدر کا اس کا الیکشن لڑیں گے ڈیپیٹی سپیکر کا آئینی عوضہ تھا ہم نے اس کا الیکشن لڑا ہم نے سپورٹ مانگی پولٹیکل جماعتوں سے صدر صاحب کے الیکشن کے لیے بھی ہم سپورٹ مانگ رہے ہیں آپ نے بتایا کہ کل شہباز شریف صاحب نے بطور وزیر آزم کو اجلاس کیا اس میں انہوں نے نچکاری پر بات کی اور ادارے بیچنے کی بات کی دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف واحد حل نہیں ہو سکتا اپنے مسائل سے نپٹنے کے لیے جو تجاویز بلاول صاحب نے وزیر آزم صاحب کو on the floor of the national assembly دی آپ کے توسط سے ہم ایک بار پھر یہ بات دھورائیں گے کہ آپ بلاول صاحب کی ان تجاویز پر غور کریں اور ہر مسئلے کا حل اپنے ادارے بیچ کر آپ نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہے تو وہ پیپلز پارٹی سے شیئر کریں اگر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ مطمئن ہوتی ہے اور ان کے پاس بھی کوئی تجاویز ہیں تو دیکھیں یہ کام کانسلٹیشن سے ہو تو بہتر ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پرائیورٹی ہے وہ اداروں میں کام کرنے والے مزدور ہیں اداروں میں کام کرنے والی لیبر ہے اگر کسی بھی لیبر ایمپلائی کی روزگار چھن جائے گی تو اس سے پیپلز پارٹی کبھی خوش نہیں ہو سکتا اپنے والی لیبر ایک گروہ کریں اپنے والی لیبر اپنے والی لیبر ایک ہے دوسری بات میں ہونے کی ہے اور وہ ہے آئی ایف کے پاس جانے کی تو آئی ایف کے پاس جب آپ جائیں گے تو یقیناً جو آپ کو منشور دیا جو پروریٹی کرنے کی باتیں گے تو وہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ لوگ پہلے ہی مہنگائی سلے دبے ہوئے مزید اگر آپ پروریم میں جائیں گے تو آپ اس ملک کے حالات مزد خواب ہوں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو پریارٹی ہے وہ عوام کے مسائل ہیں اس وقت عوام کے تین بہت اہم پرابلمز ہیں ایک تو مہنگائی ہے تاریخی مہنگائی جس کا ذکر بلاول صاحب نے اپنی پوری الیکشن کیمپین میں اس سے پہلے بھی وہ کرتے رہے آج بھی کر رہے ہیں کل بھی کیا دوسرا ہے غربت غربت میں اضافہ ہی ہوا ہے چاہے پینڈیمک کے بعد ہو چاہے سیلاب میں ہو چاہے معاشی اعتبار سے جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے ہو اور پھر ہے بیروزگاری اور کل بھی وہ بولتے رہے وہ بولتے رہے فلور پر میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب کی تقریر کو کتہ نظر اس کے وہ پیپلز پارٹی کے چیئمن ہے اس طور طریقے سے نہ سنا جائے لیکن اگر ایک پاکستانی کی حصیت میں دیکھیں تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ پرائیورٹیز ہیں اب اگر پرائیم منسٹر صاحب کی کسی میٹنگ کے اندر انہوں نے آگے کا کوئی پلان بتایا ہے جس سے کہ میں آویر نہیں ہوں آپ یقیناً جو خبر دے رہے ہیں وہ خبر صحیح ہوگی لیکن انہیں کسی بھی ادارے سے اگر مدد مانگنی ہوگی تو سب سے پہلے انہیں پاکستان کے عوام کے مسائل کو دیکھنا ہوگا میں سمجھتی ہوں کہ وزیراعظم صاحب ضرور پیپلز پارٹی سے اور دیگر جماعتوں سے بات کریں گے اور کرنی بھی چاہیے کیونکہ ultimately کسی بھی انٹرنیشنل ادارے کے پاس جا کر جو conditions ہوتی ہیں وہ آئید عوام پر ہوتی ہیں اگر وہ conditions پاکستان کی عوام کو مدد نظر رکھ کر کی جائیں گی تو ہم بیٹھ کے بات کریں گے لیکن اگر عوام کا اس میں کوئی بھی stake نہیں ہوگا تو پھر یقیناً پیپلز پارٹی اپنے موقع کا اعلان کرے گی نہیں پرشی دفعہ اسے ہم نے نہیں کہا تھا ہم تھے سولہ مہینے کی حکومت میں نہیں نہیں ہم تھے بہت دیکھیں پندرہ سولہ مہینے کی جو اتحادی ایک حکومت تھی جس میں پی ڈی ایم والے بھی تھے الگ پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی پندرہ سولہ مہینے تھے الگ الگ وزارتیں ہمارے پاس تھی موشی پالیسیز ہم نہیں ڈیسائٹ کر رہے تھے لیکن چونکہ ایک سنگین صورتحال کی پیش نظر حکومت میں بیٹھے تھے تو لہٰذا جو ذمہ داری ہمیں سوپی گئی تھی ہم اس پر سچے دل سے کام کر رہے تھے آپ نے دیکھا جو جو منسٹری پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تھی اس میں چاہے وہ فورنڈ منسٹری ہو چاہے وہ کامرز ہو کلائمٹ چینج ہو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام پاورٹی الیوییشن ہو اور دیگر منسٹریز ہو ہم نے اپنا کام بڑی محنت سے کیا لگن سے کیا لیکن جو موشی پالیسیز تھی اس میں ہم نہیں تھے شریک ہم آج اس لئے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ایک چیز شروع دن سے کر رہے ہیں مطلب آپ کو ایک ڈے ون سے گورنمنٹ ملے تو پھر آپ کو اپنی پرائیورٹیز صحیح رکھنی چاہیے ہیں جس کے لئے پیپلز پارٹی اپنا رول اس لئے ادا کر رہی ہے کہ ہم ہومورک کر چکے ہمیں پتہ ہے کہ معیشت اس وقت کس نہج پر ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے بے شک حکومت ہمارے پاس نہ ہو لیکن ہم پاکستانی ہیں ہم تھوڑی چاہیں گے کہ کوئی انسان فیل ہو جائے اور ہماری معیشت فیل ہو جائے اور پاکستان فیل ہو جائے خدا نہ خواستہ ہم تو سہارا سپورٹ دیں گے اچھے فیصلوں کو عوام کے حق میں جو فیصلے ہوں گے ان کو ہم کبھی نیگٹیو کام نہیں کریں گے کل یہی بات بلاول صاحب فلور پر کہہ رہے تھے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اس فورم کو استعمال کریں ناشنل اسیمبلی کے اوپر بیٹھ کر آپ پاکستان کے مسائل کا حل نکالیں آپ نے بات کی مینیفیسٹوز کی کہ پیپلز پارٹی کا مینیفیسٹو دیگر جماعتوں کا مینیفیسٹو بلکل سب مل کر بیٹھیں ہم بلکر بیٹھنے کو تیار ہیں ہم تو اپوزیشن کو بھی دعوت دینے ہیں جو اس وقت اور بات کر رہے ہیں اپنے اتجاج کی کل بھی آپ کو پتا ہے کہ اچھکزائی صاحب کے گھر پر جو ریڈ ہوا اس کی مذہمت بلاول صاحب نے کی اور بلاول صاحب نے بلکل کہا کہ ایسے وقت میں اس طرح کی کاروائی شک و شبات پیدا کرتی ہے اور آنے والے جو پریزیڈنچل الیکشن جو ان کا کینڈیڈیچر ہے اس کے حوالے سے وہ ایک تشویش ہے اور آپ متنازہ بناتے ہیں ایسے پروسس کو تو یہ تو پیپلز پارٹی کے جہمن نے کہا تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ منصفانہ ہے انصاف پر مبنی ہے چاہے وہ موشی معاملات ہوں چاہے وہ آئینی معاملات ہوں چاہے قانونی معاملات ہوں یا اسیمبلی کے معاملات ہوں اسیمبلی کے رولز میں بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ ہمیں کیسے اسیمبلی میں بیٹھنا چاہیے کیسے کوئی میمبر تقریر کر رہا ہے تو بیچ میں لکمیں نہیں دینے چاہیے اسے ڈسٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے ہلڑ بازی نہیں کرنا یہ سب کچھ لکھا ہے اس کتاب کے اندر اگر ہم یہ سارے چیزیں فالو کریں اپنے اپنے منشور کی امپلیمنٹیشن کے لئے سچے دل سے کام کریں تو پاکستان کی عوام انشاءاللہ تعالی خوشحال ہوگی مکربائی بھائرن کیسے ہاں بڑھائیں اپنے منشور کی جب وزیراعظم کا حلف ہو رہا تھا تو ایک صوبہ کے وزیراعظم نے شرکت نہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ پیٹالیس فارمالے نہیں ہیں ماضی میں ایسی روشہ نے دیکھی ہے کہ جب محتمی بہنو جی بھٹو وزیراعظم تھی تو لاہور کے وزیراعظم کی کہا کہ پروٹوکول نہیں دے گی اور انہوں نے وزیراعظم نہیں مانکے بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک بری مثال سے ایک دوسری نئی بری مثال قائم کرنا نہ پہلے کی مثالیں اچھی ہیں جو آپ نے دیئے ہیں نہ آپ جو ہو رہا ہے وہ اچھا ہے یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو آئینی پوزیشنز ہیں جو چیف ایگزیکیٹیف کا عوضہ ہے پہلے بھی جن لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں ایکسپٹ کریں گے وہ بھی غلط تھے جو آج کہہ رہے ہیں وہ بھی غلطی کر رہے ہیں اللہ کرے کہ ہم اپنی انا سے اوپر اٹھ کر عوام کے مسئلوں کے حل کی طرف جائیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان کے اندر جو مہنگائی غربت اور بے روزگاری ہے اس کا حل نکال سکے میں اس سے زیادہ کیا کہوں گے آجز آجز دیکھیں ابھی تو انہوں نے جو گراؤنڈ لے کیا ہے کہ جی ادھر ادھر سے آپ پیسے کو ری ڈیریکٹ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پیسہ سسٹم میں نہیں ہے کیونکہ وزیراعظم صاحب نے اپنی تقریر میں خسارے کا بہت ذکر کیا تو بلاول صاحب نے جب تقریر کی تو انہوں نے بتایا کہ خسارے کو کیسے آپ ڈیل کر سکتے ہیں یہ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں اس پر آپ عمل کریں مطلب اگر آپ وزارتیں کم کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا انہوں نے کہا ہم تو وزارتوں لے ہی نہیں رہے تو ہم سے تو آپ کو وہ ہم لے لیتے ہیں آپ سے دس بارہ وزارتیں تو آپ ہمیں تو وہ وزارتیں نہیں چاہیے تو جو وہ وزارتیں ہیں آپ کہیں اور دیکھیں اور جو ڈپلیکیشن ہو رہی ہے وہ ختم کر دیں تو انہوں نے تو یہ پیشکش کی اور جہاں تک آپ نے کہا بجٹ کے اندر پروپوزلز وہ ہم دیں گے بھائی ہم بلکل دیں گے بجٹ پروپوزلز وقت آنے پر ہم کوشش پوری کریں گے کہ آنے والے بجٹ میں اپنا حصہ ڈالیں جو ہم اس حکومت کو تجویز دے سکتے ہیں ان سے منوا سکتے ہیں اس کوشش کو ہم جاری رکھیں گے نہیں کوئی مشکلات نہیں ہے اصل میں چونکہ ایک کے بعد ایک مرائل آ رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ کچھ یہ بھی ایک نئی چیز ہی ہوئی ہے کہ سینٹ بھی گیارہ تاریخ کو ریٹائر ہو رہی ہے اب وہ نیا سینٹ بھی آنا ہے ویسے تو ساٹھ دن کے اندر الیکشن ہوتا ہے سینٹ کا لیکن جو روایت پاکستان میں رہی ہے کہ وہ وقت سے پہلے ہی کرا دیے جاتے ہیں لیکن اس وقت کافی چیزیں ایک ساتھ ہو گئی ہیں پھر صدر صاحب کا الیکشن بھی ہو گیا ہے اس کی لابی کر رہے ہیں ووٹ مانگنے جانا ہوتا ہے اور جب وہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے تو پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر طرف جائے اور ووٹ کی بات کرے پورے پاکستان میں تو ایک آتھ دن میں انشاءاللہ تعالی یہ فیصلے بھی ہو جائیں گے لیکن کوشش یہی ہے کہ ہر فیصلہ جلدی ہو تاکہ لوگوں کے مسائل کا حل لوگوں کے لیے جو پالیسیز ہیں وہ جلدی مرتب ہوں اور آپ تو اسی ظلے سے جہاں سے میں ہوں تو بہت کام ہے کرنے کا تو ہماری یہی کوشش ہے کہ جلد از جلد یہ چیزیں سیٹ ہو تو ہم کام شروع کریں آجز بھائی آجز بھائی وٹھے آدھا آجز بھٹھے سوال میں ایک سے پہلے آپ نے بھی بتایا کہ آپ سیاسی جمعاتوں کے پاس صدر کا وورٹ مانگنے جا رہے تھے تو ٹیمپیون کے پاس کب جا رہی ہے پاکستان کے میرا خیال ہے کل آپ ہی نے یہ خبریں چلائیں تھی یہاں پہ کراچی میں ہاں مجھے یہ نہیں پتا کہ آج ہے یا کل ہے لیکن آجز صاحب ضرور جو سیاسی پارٹیز ہوں گی ان سے جا کے بات کی جائے گی ہمیں عددی اعتبار سے ووٹ نہیں بھی چاہیے ہو تو اخلاقی طور پر جانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اور پارٹی کر رہی ہے رابطے مرحل کے در ایک بڑاوال صاحب نے بھی کہا ہم ملوڈ کر چلنا چاہتی ہے باشیخ صاحب نے بھی کہا ہم ملوڈ کر چلنا چاہتی ہے لیکن اب دیکھنے میں یہ آرہا ہے جو موجودہ سکتے حال ہے پی ٹی آئی کی جو کمانڈ ہے وہ بھوکلا کے پاس ہے اور بھوکلا کبھی بھی جس تحریک میں بھی شریک ہوئے ہیں کبھی وہ تحریکیں بہت کم ہیں جو وہ پی ٹیوں نے کی کوئی کامیاب ہو جاتی ہے تو اب ملک ہم جس طرف جا کے دیکھ رہے ہیں جو سیمیلوں کے حالات دیکھ رہے ہیں کیا خدا نہ خاصتاں سبوتے دھاکتاں جس طرف دوبارہ دینے جائے کیونکہ پرنسل کر لیا جائے خیر اللہ نہ کرے کہ آپ کی خطرناک پریڈکشن کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی آپ کی خطرناک پریڈکشن پوری ہو اس ملک کے عوام جو ہیں انہوں نے دہشتگردی کا بھی سامنا کیا ہے اور جانے دینے سے پیچھے نہیں ہٹتے پاکستان کے عوام اور میرا خیال ہے آپ کو اپنی سٹرنگت کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے کل بلاول صاحب نے فلور اف دہ ہاؤز ایک خطرناک سائفر کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے بتایا کہ ان کے نانا شہید ذلفقار علی بھٹو نے یہ کہا کہ میں پاکستان کے اہم راز اپنے دل میں لے کر چلا جاؤں گا اور میں مر کر قبر میں لے جاؤں گا لیکن کسی کو نہیں بتاؤں گا یہ تھی وہ شخصیت تو پاکستان میں یہ جذبہ ہے اور پاکستانی ایسے قربانیوں کی قدر کرتے ہیں بے شک پھر کل کسی ایک نادان وکیل جو آگئے ہیں نیشنل اسیملی میں انہوں نے کہا کہ بھٹو نام رکھنے سے کوئی بھٹو نہیں ہوتا یقیناً بھٹو ایک سوچ ہے ایک فلسفہ ہے یہ نام نہیں ہے تو جن کم اکلوں کو بھٹو نام لگتا ہے میں سمجھتی ہوں پہلے وہ جا کے پڑھیں کہ بھٹو آئیڈیالوجی ہے کیا ایک منتے یہ جو وکیلوں کی بات کیون ہے تو ابھی بار اسسیشن کے الیکشنز ہوئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وکیل ان کے ساتھ ہیں بار اسسیشن کے جو الیکشن ہوئے ہیں بہت سی بار اسی جو ہیں نا وہ پیپل پارٹی کے سپورٹر نے جیتی ہیں ادھر آباد سکرہ نہیں میرا یہ خیال ہے کہ آپ کا جو تجزیہ ہے نا وہ تجزیہ ہی اس کی بنیاد ہی نہیں صحیح تھی لیکن پھر بھی میں آپ کے سوال مطلب میرا جواب دے آپ کا ایک اپینین تھا سوال کم تھا میرا اپینین یہ ہے کہ پاکستان الحمدللہ بڑی مشکلات سے گزرا ہے اس دور سے بھی گزرے گا اور انشاءاللہ تعالی مل کر پاکستان کو مضبوط کریں گے پاکستان کی پسپارٹی ہمیشہ آتی ہے روزگاہ لگتی ہے اب آپ سترہ وزارت میں ختم کرنے کی بات کر رہیے سترہ وزارتوں میں ہزاروں کی تعداد میں بلاد بھی ہوں گے جو باترف ہوگی ان کو ایڈیس کرنے کے لیے کوئی روزگاہ ہے آپ کے پاس دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ مرنہ صدرامان نے کل یہ ارزان نگایا ہے کہ سندھ حکمت اور بلدستان حکمت خریدی گئی ہے کس سے خریدی گیا آپ نے میں سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کل بلاول صاحب نے کہا کہ ہم فارم 47 اور 45 نہیں عوام کے خون پسینے محنت اور لگن اور ان کی سپورٹ سے جیتے ہیں مولانا صاحب سے ہمیں بھی تھوڑی یہ شکایت ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیپی پہ بات کیوں نہیں کر رہے جہاں سے وہ بری طرح ہارے ہیں بری طرح مطلب روایتی طور پر تو بڑی ان کی سیٹیں آتی تھیں وہاں سے اب تو میں خیال ہے کہ انگلی سے بھی کم نمبرز ہیں ان کی سیٹوں کے مطلب آدمی اتنا گن لیتا ہے آسانی سے کہ ایک سیٹ ہے شاید بمشکل دو ہوں گی تو مولانا صاحب کو سب سے بڑا جو اتجاج ہے وہ اس صوبے میں جا کے میں تو کہتی ہوں اتجاج کریں آئینی طور سے کریں لیکن اس صوبے میں کریں جہاں سے آپ کو جو سیٹیں ملا کرتی تھی وہ نہیں ملی جہاں تک دوسری بات ہے مولانا صاحب کی ہم ان کا اترام کرتے ہیں ایسی کوئی بات میں نہیں کرنا چاہوں گی مولانا صاحب کو بھی خیال رکھنا چاہیے جن لوگوں کے ساتھ وہ پہلے بیٹھ کے کام کر چکے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ وہ جا رہے ہیں ان کو وہ پتہ نہیں کس کا ایجنٹ کہتے تھے اور ان لوگوں نے جن القاب سے ان کو نوازہ ہے وہ ہم نے نہیں رکھے وہ ان کے لیے رکھے ہوئے لقب ہیں ہم تو کہنا بھی نہیں چاہتے تو میرے خیال ہے اچھی بات ہے کہ آپس میں ان کا مکمکہ ہو گیا لیکن مکمکہ عوام کے ساتھ کریں تاکہ مسائل پہ کام ہو سکے بھائی سب سے پہلے تو جو سینیٹر تنگی کی قرارداد تھی اس کی میں سخت الفاظ میں مضمت کرتی ہوں دوسری بات تنگی صاحب کو پیپلز پارٹی نے تقریباً ایک ماہ پہلے ہی پارٹی سے بے دخل کیا اس کی وجوہات بھی ہیں ان کی جو کچھ کانڈک تھا اس پہ ان کو نوٹس دیا گیا شوک آس دیا گیا اور یہ ساری چیزیں بار بار کیونکہ کچھ لوگ انویسٹیگیٹ کیے بغیر سوال بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ جان کر بھی کرتے ہیں آپ نے شاید انویسٹیگیٹ نہ کیا ہو لیکن کچھ لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی پی 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 دیکھیں پی 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 کا تعلق کسی ایسی قرارداد سے نہیں ہو سکتا جو لوگوں کی آزادی چھینٹی ہو جو لوگوں کے اظہار خیال آزادی رائے پر بین لگانا چاہتی ہو پیپلز پارٹی تو وہ جماعت ہے کہ جب جب اس ملک میں اس طرح کا بین لگا ہے تو ہم نے اتجاج کیا ہے سڑکوں پر آئے ہیں ایوان میں اتجاج کیا ہے اور ہم خود ہمیں افسوس ہوا اس قرارداد کو دیکھ کر اور میرا یہ خیال ہے جو میری اطلاع ہے کل مجھے کسی نے بتایا تھا میں وہاں تھی پارلمنٹ ہاؤز میں کہ شاید انہوں نے وٹرو کر دی اپنی قرارداد لیکن اس قرارداد سے پاکستان پی پلز پارٹی کا کوئی تعلق نہ تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ